مآبادو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَزَالِكَ اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ عَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَلْ كِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ وَلَاكِنْ جَعْلْنَاهُ النُورًا نَحْدِي بِهِ مَنْ نَشَاؤُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَحْدِي إِلَىٰ سِرَاطٍ مُسْتَقِيم صلی اللہ علیہ محمد امہ آلِ محمد پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پر دیجئے اللہم صلی اللہ علیہ محمد امہ آلِ محمد مرہومین کی اس آلِ سواب کے لیے یہ مجلس منقد ہوئی ہے چونکہ یہ دن ہی ربی الول کے ہیں اور خصوصی طور پہ سترہ ربی الول کل ہی گزر گئی ہے چونکہ سترہ ربی الول میں بادشاہِ آلمین اکیلہ نہیں آیا خوش ہو جائے میرے سرکارِ دو عالم خاتم النبیجین اللہ علیہ محمد صلوات والسلام سرکار اکیلے نہیں آئے کہوں مبلغ کے ساتھ محافظ بھی آیا ہے خوش نہیں ہوئے خوش نہیں ہوئے نبی مبلغ دین ہوتا ہے امام محافظ دین ہوتا ہے حفاظت کا ذمہ امام کے پاس ہے تبلیغ کا ذمہ رسول کے پاس ہے اے اللہ تُو نے تبلیغ کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بھیجے تبلیغ کے لیے حفاظت کے لیے فقط بارہ بھیجے بارہ ہیں شرف ہفاظت کے لیے ان حفاظت کرنے والوں کو کہ ساتھ میرا نبی آیا ہے ایک چونکہ دین نبی سے منصوب ہوتا ہے مذہب امام سے منصوب ہوتا ہے مذہب امام سے چلتا ہے دین نبی سے چلتا ہے نبی تو خاتم ہے دین تو چل رہا ہے اسی دین میں مذہب ہی تو ہے بتائیں پھر مذہب کسی امام کے نام سے چلتا ہے بڑی ورشاری گل میں کر رہا ہے اے دری خوش ہوو میرا بود مذہب امام کے نام سے چلتا ہے جب نماز مذہب میں آتی ہے دین میں نہیں شریعت میں آتی ہے شریعت مذہب کا نام ہے تو پھر بتائیں وہ امام کون ہے ہمارا امام ہے امام جعفر سادق پھر جب بھی دین چلے گا چل رہا ہے دین اس میں شریعت جاری ہے آج بھی جاری ہے کل بھی جاری ہے قیامہ تک جاری رہے گی پھر مان لو جب تک رسالت رہے گی پھر امام کا رہنا ضروری ہو گیا رسول بغیر امام کے آیا ہی نہیں ہے رسول بھی آیا ساتھ امام بھی آیا میں کہوں پھر جب ان دونوں کے آنے سے دین مکمل ہو گیا تو پھر ان کے آنے سے دین کتنا مبارک ہو جائے گا بابا جن کے آنے سے دین مبارک ہو پھر آنے والے کیسے مبارک ہو ان کی برکت کا کمال کیا ہوگا دین بنیاد ہے زمانے کی دین بنیاد ہوتا ہے زمانے کی رات دین ملیں تو پھر دین بنتا ہے صرف اکیلی رات کا نام دین نہیں رات دین ملیں تو پھر دین بنتا ہے دین ملے تو ہفتیں بنتے ہفتیں ملیں مہینے بنتے مہینے بنیں تو سال بنتے ہیں سال ملیں تو صدیان بنتی ہیں صدیان ملیں تو دہر بنتا ہے دہر ملیں تو زمانہ بنتا ہے جس کے آنے سے زمانہ مبارک ہو جائے حیدری خدا جانے وہ امام کیسے ہیں زمانہ مبارک ہو جائے اسی لیے محافظ کو ساتھ بھیجاؤ اس محافظ کی بات کر کے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں پھر بحیث کرتے ہیں قریمہ پر دیکھیں رسول خدا اپنے گھر میں پشیف رکھتے ہیں باہر گلی سے ایک آدمی گزرا جس کے ساتھ ایک اونٹ تھا اس کی مہار پکڑے ہوئے جو ہی گزرا سرکار دعالم نے اسے روک لیا خوش ہو وہ سے روک کر فرمایا بھائی یہ پوچھ وہ رہا ہے جو انجام بھی جانتا ہے ہمارے لئے ساری باتیں ہمارے لئے عبرات بھی ہوتی ہیں ہمارے لئے علم بھی ہوتا ہے اس نے کہا میں نے یہ بیچنے کے لئے اونٹ لے کے جانا ہوں سرکار نے فرمایا اچھا بیچنا ہے تو نے تو اس کی قیمت تو نے کتنی لگائی ہے کہتا ہے اسی دو سو درہم خوش ہو وہ سیدھرہ خوش ہو شاہ جی دو سو درہم دیکھیں کون فرم مالک کہہ رہا ہے دو سو درہم رسول نے فرمایا نہیں بھائی تیری قیمت کم ہے تیرا اونٹ قیمتی ہے ایسا عادل کہاں سے لے آئیں تیرا اونٹ قیمتی ہے وہ کہتا ہے دو سو میں نے کہا یہ فرما رہے ہیں قیمتی ہے کہتا ہے دھائی سو درہم سرکار نے فرمایا پھر قیمتی ہے تین سو درہم نہیں فرمایا قیمتی ہے کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ کون ہے جو ایسی باتیں کر رہا ہے آج کے سمانہ ساڑھے تین سو سرکار نے فرمایا نہیں یہ تیرا اونٹ قیمتی ہے اس نے خیال تو کیا ہوگا دو سو کہاں ساڑھے تین سو ہو گیا اس نے کہا چار سو درہم سرکار نے فرمایا ہاں تیرا اونٹ چار سو درہم کہا ہے خدا جانے وہ کیوں نہیں سمجھا کہ کون ہے ایسا عادل جس سے میری گفتگو ہو رہی ہے ایسا ایسا نبی اونٹ سے تعلق نہیں لیکن قیمت عادل کے ساتھ لگائی ہے ایسا خریدار تو پھر ہونا چاہیے ساہی نے فرمایا یہ چار سو اونٹ کی قیمت ہے بیچنا ہے کہتا ہے بیچنا ہے فرمایا اگر میں چار سو درہم تجھے دے دوں مجھے فروخت کر دے گا اس نے کہا صحیح آپ نے تو مہربانی کی ہے دو کے چار کر دیے دبل کر دیا ٹھیک ہو سرکار نے چار سو درہم کوئی آدمی نہیں تھا اس وقت گن کے اسے دیے اس نے اپنی گود میں رکھ لیا گود جھولی سمجھ دیا گود میں رکھ لیا سرکار نے انتظار کیا کہ یہ اونٹ کی مہار مجھے دے اس نے کچھ دیر کی یہ علامہ جزائری تھے ہمارے لاہور کے ان کی کتاب ہیں دو جلدیں بوت راب پہلی جلد میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا اچھا جناب جب دیر ہوئی تو سرکار نے فرمایا بھائی ماں نے قیمت مجھے دے دی ہے اونٹ میرے حوالے کرو بیک جو گیا ہے ابھی سعودہ ہوا اس نے اس آدمی نے کہا سرکار پیسے بھی میری گود میں ہے اونٹ بھی میرے پاس ہے میرے ہاتھ میں ہے اگر آپ نے دیئے ہیں تو کوئی گواہ پیش کرے جو اور نہیں فرما رہا ہے ہائی 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 کیسے بے خبر لوگ تھے اس وقت اگر آپ نے دیئے ہیں جبکہ دیئے ہیں تو اونٹ گواہ پیش کرو اب سرکار نے تقرار نہیں فرمایا چپ کر خوابوش ہو گئے اتنے میں ان میں سے پہلے صاحب گلی میں آئے گل ہونے اشارے نل کرنی ہے جو نہیں سمجھ جائی جو موجہ کرو ساگی وہ تھوڑی کوشتو ہے وہ جو دیو کیی کر جائے خیال کرو ساگی ان میں سے پہلا آدمی گزرا سرکاروں سے بلالیا آئے اور بزرگاہ سلام کیا سرکار نے فرمایا ایک اونٹ والے سے میں نے اونٹ خریدا اس کے دو سو قیمت لگائی میں نے چار سو عدالتا قیمت لگا کے یہ چار سو درہم رسول فرما رہے ہیں میں نے دیئے ہیں جو اس کی گود میں ہیں موکشال کرو یہ قیمت میں نے دی ہے قیمت اب یہ مجھے اونٹ نہیں دیتا آپ فیصلہ کریں اس سے کہا جو آئے تھے بزرگ گل سبجھے نبی خدا کرے اللہ کرے دنیا نے دین کو دیکھ رہا ہے یہ سن کے اس نے اسی سے کہا بھائی بتاؤ یہ پیسے کس کی ہیں اس کے پیسے بھی میرے ہیں اور اونٹ بھی میرا ہے اگر سہی نے دیا ہے تو وہ گواہ پیش کریں انہوں نے فیصلہ کیا سہی پھر آپ گواہ پیش کریں آئے جس کا فیصلہ اتنا کمزور ہو جان نشین رسول نہیں ہو سکتا ہونگل سمجھ آئیے سرکار چپ ہو گئے پھر دوسرے صاحب آئے انہوں نے بھی یہی فیصلہ کیا تیسرے صاحب آئے انہوں نے بھی یہی فیصلہ کیا جب تین فیصلے ہو گئے ہو گئے رسول خاموش بیٹے فیصلہ سن لیا آپ گواہ پیش کریں تو اس وقت میرے رسول نے فرمایا ہو اٹھ والے اب تیرے اور میرے درمیان میں وہ فیصلہ کرنے والا ہے جس کا فیصلہ آسمانوں میں محفوظ ہے خوش نہیں ہو ہے خوش نہیں ہو ہے حیدری اس کا فیصلہ آسمانوں میں محفوظ ہے اتنے میں علی امیر المومنین آگئے سبحان اللہ سبحان اللہ حیدری جناب امیر المومنین آئے سرکار آئے جناب امیر المومنین وہ اونچی بات کر رہا تھا وہی اونٹ والا آتے ہی جناب علی نے ڈانٹ کر کہا بارگاہ رسالت میں اونچی بات خبردار اس کو خبردار کر دیا یہ یہ کوئی اور آیا ہے سرکار نے فرمایا علی یہ اونٹ بیجنے کیلئے لائیا ہے اس کی قیمت دو سو سے میں نے چار سو عدالت مقرر کر کے یہ چار سو دیر ہم میں نے دیئے ہیں علی یہ چار سو دیر ہم میں نے دیئے ہیں اب یہ مجھے اونٹ نہیں دیتا آپ فیصلہ کریں سرکار امیر المومنین نے اس سے پوچھا اس نے کہا وہی والی بات پیسے بھی میری گود میں ہیں اور اونٹ کی مہار بھی میرے ہاتھ میں ہے انہیں خیال کرائے فیصلہ یہ بھی سننا ہے اور پہلا بھی سن لیا جب اس نے کہا یہ اونٹ بھی میرا ہے میرے مہار میرے ہاتھ میں پیسے بھی میرے ہیں بس اتنا کہنا تھا جناب علی نے ایک ہی وار میں تلوار سے اس کا سر کلم کر دیا رسول فرما دے علی فیصلہ صحیح ہوا ہے تشریح کر دو تاکہ سند رہے خوش نہیں ہوئے خوش نہیں ہوئے یہی فیصلہ تھا علی جو آپ نے کیا ہے یہ کہ کہ جناب علی نے فرمایا مولا یہ تو چار سو درہم کی بات ہے مولا توحید جیسی ذات کو منوانے کی بات ہم آپ کی سنیں توحید کو ہم نے آپ کے کہنے پر مانا ہے جس کے منوانے کی قیمت ہی نہیں ہے پورا دین ہم نے اسی زبان سے لیا ہے جس دین کی قیمت نہیں ہے ساری کائنات کی بات ہم نے رسول سے اخلاق و آتاب پورا دین عمل قول فیل نکل رسول سے لیا ہے پھر ایسا رسول چار سو درہم کے لیے ماز اللہ جھوٹ بول سکتا ہے اس نے رسول کو ماز اللہ یہ جملہ کہ یہ دین سے خارج ہو گیا ہے یہ مرتد ہو گیا ہے مرتد کیسا عقیدہ واہ واہ چنگا عقیدہ محمد سے گواہ مانگے دیا شخص مسلمانوں کا ہے ایسا خبیفہ ہائی 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 یہ میرے خیال ابھی بنایا ہے بیٹھے 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 ابھی بنا لیا ماشاءاللہ واہ واہ ہون گلسہ میں جائی دیکھیں دلیل میں انہوں نے فرما بھی دیا بس میں نے آپ کے سامنے پچیسوہ پارہ سورہ شورہ کی شورہ اس کا نام چھین وارے کوئی شورہ بھی ہوتی ہے بحث نہیں کر اس کی میں نے ایک سو پانچ نمبر آیت تلاوت کی ہے اور سورت کا نام ہے سورہ توبہ یہ سورہ توبہ کی ایک سو پانچ نمبر آیت تھا ٹھیک توبہ اس کا نام اللہ نے توبہ رکھا توبہ بھی قرآن کی اتنی بڑی سورت کا نام توبہ اور توبہ نام قرآن رہیم نہ پڑھو تھوڑی چھوڑی گرس سمجھ جان دی بھی ہے نہ سہیں اللہ نے ہر سورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ نہ واجب کر دی جب سورہ توبہ آئی اللہ نے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹا دی اے اللہ کیوں ہٹائی تو اپنا نام ہٹا لیتا اگر ہٹانا تھا چودہ کے نام تو رہنے دیتا انہیں کہا تمہیں خبر نہیں توبہ گناہ سے ہوتی ہے میرا خالد سمجھ نہیں پیان دی ہائے 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 توبہ گناہ سے ہوتی ہے گناہ سے گناہ سے توبہ ہوتی ہے گناہ سے جن سے جن کو اپنے ساتھ شامل کیا ہے وہاں توبہ کا تصور ہی نہیں ہے جس طرح میں ذات میں پاک ہوں یہ وجود میں پاک ہوں کتنے پاک ہے ہائے دری اسی وجہ سے اگر آپ اجازت دے تو میں علم کلام کی دو ایک باتیں کر کے آگے بڑھتا ہوں جب ہیں تو پھر اللہ کے لئے دیکھیں اللہ کے لئے گناہ کا تصور نہیں مگر اللہ کے لئے عادل کا تصور ہے عادل ہے یا نہیں آسان کر عادل 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 کے مقابلے میں کیا آتا ہے ظلم ظلم عادل کی زید ہے ظلم جب اللہ عین عادل ہے تو پھر عین عادل میں ظلم نہیں ہوتا عین علم ہے اللہ تو وہاں ظلم نہیں ہے ٹھیک ظلم نہیں ہے تو پھر میں جملہ کہوں اللہ نہ ظلم کرتا ہے نہ کر سکتا ہے مجبور بھی نہیں کر بھی نہیں سکتا تیرا علم کلام مشکل ہے اللہ نہ ظلم کرتا ہے نہ کر سکتا ہے خوش ہو جائیں اللہ نے ظلم کے لئے کہا اللہ ظلم اللہ ظلم بھی ظلم نہیں کرتا جب آیا اللہ تو ظلم کر نہیں سکتا تو ظرہ کیوں بتا یا کہا ظرہ چودہ کے لئے بتا یا یہ وجود رکھتے ہیں ظاہری اس لئے ظرہ کا ہے فرمایا جس طرح اللہ نہ ظلم کرتا ہے نہ کر سکتا ہے اسی طرح چودہ نہ گناہ کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں خوش ہوگی اسی چودہ گناہ کرتے نہیں نفی وقو علم کلام نفی وقو نفی وقو یہاں گناہ واقع نہیں ہوتا کر سکتے نہیں نفی امکان امکان بھی ختم اسی طرح اللہ نہ ظلم کرتا ہے نفی وقو نہ ظلم کر سکتا ہے نفی امکان جس طرح توحید میں ظلم کا امکان ہی نہیں ہے اسی طرح آل محمد میں گناہ کرنے کا امکان ہی نہیں ہے نہیں کر کر سکتے ہیں علم کلام کی بات ہے اے اللہ تیرا نام بھی چودہ نے اللہ کہا تیرا نام اللہ ہو گیا تو تو اللہ ہے نا اے اللہ اب تو بتا جب تو اللہ ہے اپنے عادل سے بچا جب یہ گناہ ہی نہیں کر سکتے نہ کر سکتے ہیں اب تو ان کا نام تو خود رکھ تا کہ ہمیں پتا چلے تیرا رکھا ہوا نام کس میں یار کا ہوتا ہے گل تو یہ مشکل لے ہوں کیا کہ مشکل ہے لیکن بیان تو کرنی ہے انہوں نے اللہ کہا اب اللہ نے ان کا نام کیا رکھا لے سونا وَكُلَّ شَيْئِن اَحْفَيْنَ هُو فِي مَا مِمْ مُبِين ہم نے ہر شَيْئِ کو گِن گِن کے رکھا ہے وَبِے خَبْرُ جہاں اللہ گِن لِنے وَالَا ہو کوئی شَيْئِ رہ جائے گی کِن میں رکھا امام مُبِين میں ہر گِنی ہوئی گِنی ہوئی گِنی ہوئی اگر آپ اجازت دیں اسی گِننے کو میں علم کلام میں یوں بیان کروں میرے پاس دس روپائے ہیں دس گنتی ہیں خیال کریں روپیہ اور ہے گنتی اور ہے روپائے وجود ہیں گنتی صفت ہے میرے پاس دس روپائے ہیں میں نے ایک روپیہ لیا بٹوے میں رکھا یا جیب میں رکھا اب رکھ کے میں جیب میں رکھ کے میں کہا ایک اصل جیب جیب میں چلی گئی بٹوے میں چلی گئی میرے پاس گنتی رہ گئی گنتی کہا چلی گئی بٹوے میں فیما نے بٹوے میں میں کہا دوسرا روپیہ رکھا میں کہا دو تیسرا رکھا روپے وہاں ڑ עם اصل جا رہا ہے بٹوے میں گنتی بھی جا رہی ہے اصل بھی جا رہی ہے میں کہا نو بھی جا رہا ہے اصل نوٹ بھی جا رہا ہے میں کہا دس 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 نوٹ بھی جا رہا ہے اور گنتی بھی جاری ہے میرے پاس گنتی رہ گئی اصل نہیں اسی لیے اللہ نے کہا میں نے ہر شاہ کو گین گین کے امام مبین میں رکھا ہے جب گین گین کر کے رکھا ہے تو اصل کہاں گیا امام مبین میں تو جملہ میں کہہ رہا ہوں میری غلطی کی گنتی میں غلطی ہو سکتی ہے جہاں اصل بھی موجود ہو وہاں ہی زیان نہیں ہوتا وہاں بھول نہیں ہوتی وہاں اللہ نے اس کا کیا نام رکھا امام اب ہمارا اللہ کے بعد رسول کے بعد کون محافظ ہے امام اللہ نے اس کا نام رکھا ہے امام اب میں امام کو یوں کہوں اللہ نہ ظلم کرتا ہے نہ کر سکتا ہے امام نہ گناہ کرتا ہے نہ کر سکتا ہے لفظیں بدلی ہیں کمال نہیں بدلہ ہائے 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 اللہ کے لئے ابھی وہی لفظ اللہ ظلم کرتا نہیں کھال کر آئیسی شاہ جی اللہ ظلم کرتا نہیں کہ عادل ہے گناہ امام گناہ کرتا نہیں کہ معصوم ہے خوش ہو جاؤ میرا پتر خوش ہو جاؤ جنہوں نے اسمت کو اصول دین سے نکال دیا ہو وہ کیا جانے امام کیا ہوتا ہے ہائے 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 ٹھیک ہے اللہ ہائے دری اللہ ظلم کرتا نہیں پریشان نہ ہو آخر سن بات ہے قرآن ہے نا جار ہے تو پھر کیوں نہ سنانا کیوں نہ جار ہم سنائیں گے تو سمجھ جائے گی نا اللہ ظلم کرتا نہیں کہ عادل ہے امام گناہ کرتا نہیں کہ معصوم ہے میرے صاحبانی علم بچے ہیں اب میں دوسری لحظ نتیجے کی کہنے لگا ہوں اللہ ظلم کرتا نہیں کہ عادل ہے ظلم کرتا نہیں کہ اللہ ہے بہت بڑی بات میں علم کلام کا نتیجہ دے رہا ہے اللہ ظلم کرتا نہیں کہ اللہ ہے پھر بے خبر لوگوں کو بتا کے میں کہنا چاہتا ہوں امام ان کا نام اللہ نے رکھا ہے ہم نے نہیں رکھا قرآن نے رکھا ہے جب رکھا ہے تو اب میں ہی دھڑاتا ہوں یہ چودہ گناہ کرتے نہیں کہ معصوم ہیں کر سکتے نہیں کہ امام ہیں اس لیے اللہ نے امام کو اپنے ساتھ آیا میرا امام تو ساتھ کر کو لے کے آئے امام جعفر سادق علیہ السلام کو تاکہ تاکہ نبی بھی آئے اور محافظ امام بھی آئے اب یہ رسول پاک اور چودہ کو اللہ بنانا چاہتا ہے اللہ فرماتا ہے حدیثِ قدسی وہ ہوتی ہے ایک ہوتی ہے دیکھیں قرآن رسول کے زبان سے حدیثِ قدسی زبان رسول کی حدیثِ نبوی زبان رسول کی زبان ایک ہے کلام تین ہیں آسان کرنی یا رہا ہمیں بری 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 جان ہو جاتے ہیں قرآن بھی ہمیں رسول کی زبان سے ملا قرآن وہ ہے کہ علم بھی اس کا ہو لفظیں بھی اس کی ہوں یہ ہے قرآن علم بھی اللہ کا ہو لفظیں بھی اللہ کی ہوں یہ ہے قرآن دوسرا ہے حدیثِ قدسی علم اللہ کا ہو لفظِ رسول کی ہوں علم اللہ کا ہو لفظِ رسول کی ہوں یہ ہے حدیثِ قدسی حدیثِ نبوی لفظیں بھی رسول کی اور علم بھی رسول کا یہ ہے حدیثِ نبوی رسول نے حدیثِ قدسی میں فرمایا میں اللہ کہہ رہا ہے اللہ کا اور علم اللہ کا لفظیں رسول کی میں چھپا ہوا خزانہ تھا اللہ آج بھی علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ لاکھوں جبروتی ہجابوں میں محجوب ہے یہ اور نہیں فرما رہے ہیں لاکھوں جبروتی ہجاب یہ باتی ہجاب نہیں جبروتی ہجابوں میں بوشیدہ ہے پوچھا گیا مولا وہ جبروتی ہجاب کیا ہے فرمایا وہ تمہارے عقل سے ماورہ ہجاب ہیں ان تم ان ہجابوں کو بھی نہیں سمجھ سکتے اس ہجابوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے کیوں جیسا صاحبِ ہجاب ہوتا ہے ویسا ہجاب ہوتا ہے جیسا صاحبِ ہجاب ہوتا ہے ویسا ہجاب ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ لاکھوں جبروتی ہجابوں میں ہے علیہ فرماتے ہیں لاکھوں جبروتی ہجابوں میں ہونے والے کا پہلا ہجاب مائے علی ابن عبی طالب خوش ہو جاؤ میرا پتر خوش ہو میرا پتر خوش ہو اسے ہی دری ان کو اس ہمیں جاندی بھی ہے تھا یہ ہجابِ الٰہی ہے اللہ نہیں اللہ نہیں پہلا ہجاب بس ہے پہلا ہجاب یہ اللہ ان کو بنانا چاہتا ہے جب بنانا چاہتا ہے جو بننے والا ہوگا اللہ تو ہوگا نہیں اللہ ہو کے بھی اللہ نہیں بنا سکتا ہائی 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 ڈالنی سمجھا جاندی بھی میں مشکل نہ کروں جھاں بھائی پرو گرام نکلنے لگائے روکتے ہیں اللہ اللہ دیکھیں اللہ اللہ نہیں بنا سکتا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اپنے شریک کو نہیں جانتا جب شریک جانتا ہی نہیں ہے تو اللہ کسے بنائے گا اللہ شریک کو نہیں جانتا اب جناب اللہ ان چودہ کو بنانا چاہتا ہے تو اسی شانے ہو کوئی شائع نہیں تھی صرف اللہ تھا اور اللہ کی تمام صفات اینے ذات کوئی ڈر نہیں میرے بعد سارے کسیدیں پڑھیں گے میں ان کسیدوں کی ترجمانی پہلے کر دوں سنا دو آپ کو میں قرآن کا کسیدہ سنا دوں وہ اپنے ارزو میں کسیدے ہیں پنجابی میں کسیدے پڑھیں گے ٹھیک ہوگی اب اللہ ایک کمال ہے جو عقل میں نہیں آتا ادراک میں نہیں آتا تصور میں نہیں آتا نظر میں نہیں آتا لیکن اس کو علم میں نہیں آتا عقل میں نہیں آتا فرمایے جو عقل میں آئے وہ مخلوق ہوتا ہے جو علم میں آئے وہ معلوم ہوتا ہے اللہ نہ معلوم ہے نہ مخلوق ہے معلوم بھی نہیں ہے مخلوق بھی نہیں ہے اللہ ہے جب ہائے ہائے میں جبلہ کہوں اسی ہائے کا نام اللہ ہے جناب علی فرماتے ہیں وہ ہائے علی فرماتے ہیں پہلا ختمان حجور براغہ کا پہلا وہ ہے علی فرماتے ہیں وہ ہے میں ہوا ہوں مونتے سمجھا گی اللہ ہے ہوا کائنن لا انہادا سن وہ ہے ہوا نہیں ہوا اور ہے ہوا اور ہے اگر آپ علی علیہ السلام کو اللہ کہیں اللہ ہو جائے گا بھائی کتے ہو رہے یار کتے ہو رہے یہ اللہ ہو جائیں گے ہمارے کہنے پہ جب اللہ دوسرے اللہ نہیں بنا سکتا تو آپ کہو انہاں کسی کو اللہ بنا کے اللہ کہنے والے میرے خواہلے گلتے درہ مشکل ہے اللہ پاسی ٹورپی بات صحیح اللہ نے کیا ان کو کیسے بنایا اب اللہ فرما رہا ہے وَقَزَلَكَ ایک دفعہ نہیں جانی کئی دفعہ جج چنگے چنگے سپریم کورٹ کے جج بھی میرے تقریروں کو دس دس مرتبہ سن کے کہتے ہیں اب تھوڑی سمجھ آئی ہے ہائے 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 ہم نے وحی کی اب خالق اس وقت وحی کی جا رہی ہے ابھی جناب جبریل پیدا ہی نہیں ہوئے ذاتِ محمد مصطفیٰ اس وقت سے ہے ابھی جبریل پیدا ہی نہیں ہوا جو پیدا ہی نہیں ہوا رسول پہلے ہو پھر بتائیں وہ جبریل رسول کو پڑھا سکتا ہے ہائے 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 میں نہ بتائیں ہائے 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 اللہ فرما رہا ہے ہم نے وحی کی ہم نے خیال کرائے الہ الہ کا تیری طرف اشارہ ہوتا ہے مشہارن الہ کی طرف آپ یہ وہ یہ اشارہ ہی سی اشارہ ہیں ایک ہوتے ہیں اقلی اشارہ میں نے دیکھا اب میں نے کہا وہ سہین کو میں نے دیکھا آپ میرے اقل میں جو اقل میں آئے وہ مخلوق ہو جاتا ہے وہ اللہ اقلوں میں بھی نہیں آتا نہ اللہ کے لئے وہ اشارہ ہی سی ہم غلط کرتے ہیں اللہ کیا نیچے نہیں تو ایسے کیوں کہتے ہیں یہ ہماری ہماری در ہی یعنی اس سے کوئی بنا ہی نہ ہو وہ اقل ہوتا ہے اللہ نے وحی کی وحی ہوتا ہے ایک مخفی اشارے کا نام تیزی کے ساتھ مخفی اشارہ شکر ہے آپ کی توجہ ہو گئی اگلہ سوٹ درسی چنگی گا مخفی اشارے کا نام وحی اس میں جناب جبریل شامل نہیں جب جبریل ابھی پیدا نہیں ہوا یہ پہلی وحی ہے اللہ کی جس وحی سے اپنے حبیب کو بنانا چاہتا اور نہیں فرمانا جو وحی سے بن کے آئے وہ نطفوں کا مہت آج نہیں ہوتا ہم نے وحی کی ہم نے نہیں سمجھ جا ہم نے وحی کی جب وحی جو بھی ایک کمال ہے وحی علماء فرماتا جب خالق نے وحی کی پہلا کمال اس کا ظہور میں وحی تھا علیہ کا تیری طرف میرے شانیوں سی یہ بہت بڑا علمی کمال ہے جو میں آج کر رہا ہوں علیہ کا تیری طرف ابھی رسول کا ظاہری وجود نہیں لیکن علیہ انتہائی غیت کے لیے آتا ہے کہیں تو ہے جہاں اشارہ ہوا بھئی کہیں تو رسول ہے نا علیہ منہ طرف تیری طرف رسول میرے بزرگ کو کہیں تو ہے میں جبلہ کہوں سبحان اللہ اشرا بے عبد ہی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصہ او الہ الہ آیا یا نہیں یہ مسجد اقصہ ان کا گھر ہے بیت معمور کی چھت کا نام ہے مسجد اقصہ وہ جس کے گھروں کی چھتیں ایسی ہوں پھر گھر والے کیسے ہوں گے خوش ہو تیری طرف وہی طرف یہ طرف کی لف جب الہ آیا انتہائی قائد کے لئے تو پھر رسول کہا تھے رسول مجھے علماء بتائیں اور جنہوں علماء نے یہ ترجمہ کیا میں کیا بتاؤ ہوں آئے آئے تیری طرف رسول اب علماء نے فرمایا ہے کہ علم الہی میں ضمیر ذات میں کیا کریں مجھے لفظ کہنا پڑتی ہے لفظ اسے تصور سمجھ جاتا ہے ضمیر ذات جو عین علم ہے اس عین علم میں رسول واحد الاصل ہو کر یعنی چودہ ہو کے ایک اور ایک ہو کے چودہ وحد الاصل نور ہو کے و بطور صفت موجود تھا این ذات نہیں این ذات تو ہی چونکہ صفت موصوف ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں جب ملتے ہیں تو مرکب ہوتے ہیں اللہ نہ محتاج ہے نہ مرکب ہے نہ صفت ہے نہ موصوف ہے اللہ صفت موصوف سے عالم نہیں بنا علم اس کا این ذات ہے ہتھ ہو لہ رکھا ہم نے وحی کی الہ کا مہر اب تیری طرف اب وہ وحی کا مرکز کون ہے جہاں وحی نے پہنچنا ہے یہ پہنچنا میں کہہ رہا ہوں وہاں پہنچنے میں درمیان میں فاصلے نہیں ہیں وہاں زمانے کے فاصلے نہیں ہیں پہنچنا سمجھانے کے لئے میرا پتر آپ کو سمجھانے کے لئے اللہ کے لئے بھی فاصلے ہود برموجہ ہیں سمجھانے جو بھی اس نے وہی کی الہی کا رسول وہی 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 چلی گر سمجھ لئے ہیں فاصل نہیں فاصلے نہیں زمانہ نہیں اگر ان سے پہلے زمانہ ہو بننے سے پھر چودہ امام زمانہ نہیں ہو سکتے ہمیں بھی کچھ کہے نہیں ان کے درمیان میں اللہ اکبر یا رسول ہی دری پریشان تو نہیں ہو رہے ہاتھ حول رکھی ہم آج جل اب جناب اللہ نے جب وحی کی آئی نا اے علاقی جو اصل منتحہ ہے وہ کہو نا ذات رسول علم الہی میں جو بطور شفات تھے وہاں آئی میں کہہ رہا میں وہاں آئی جائی کا تصور نہیں وہاں کوئی فاصلے نہیں وہاں کوئی زمانہ نہیں وہاں دوری نزدی کو دور برابر یہ فاصلے وہاں ہوتے ہیں جہاں کوئی نزدی کی تصور نہیں جب نہیں تو اب رسول کے پاس یہی وہی جب رسول اور اب میں کہو وہ جو علم الہی میں ہے رسول وہاں تک پہنچی فرمایا روحن وہی وہی روح بن کے وجود مصطفیٰ بن گئی آئی 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 وہی 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 روح وہی وہی اب وجود کیا بن گئی ان کا وجود بن گیا کیا بنا روح تھا وہی شروع وہی میں تھا وہی کا کمال آنے کا کمال وہی وجود کا کمال روح یہ روح بن گیا روح روح وہی روح رسول کی روح اب جب روح بن گیا روح جانی کیا ہوا یہ روح وہی روح بننا اس بات کی دلیل ہے کہ روح ایجاد ہے روح وجود ہے معلوم ہا جہ جو ان کا روح وجود ہے یہ روح ان کا وجود ہے اور یہ وہی روح ہے روح وہی ہے جو وہی تھی وہ وہی روح بن گئی اب رسول اللہ کیا فرمایا اول ما خلاق اللہ روح اللہ نے سب سے پہلے میری روح بنائی یہی روح ہے خوش نہیں ہو ہے خوش نہیں ہو ہے چونکہ یہ عمر سے بنی ہے عمر سے اس لئے اس کا نام ہے روح امری تو اب روح امری یہ جو روح امری ہے جب یہ ان کا وجود ہی روح امری ہے اسی روح کا مطابق رسول کا وجود جو جسم بنایا ہے جسم جسم روح تب اس جسم میں آتی ہے جب اس کے پورے کمالات کا سارا علم اس روح میں پہلے نہ ہو پہلے اس روح کو علم کے اعتبار سے خلق کیا جاتا ہے پھر روح وجود میں آتی ہے سارے میرے آلے پاس دیکھ لو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں آدم علیہ السلام میں روح کس نے پھونکی آدم جو نبی بن کے اوٹھ کے بیٹھ ہے روح پھونکنے والا کون ہے اللہ روح نہیں پھونکے گا روح پھونکنا قیفیت ہے ہوں تو خوش ہوگے پھونکی پھونکی ہاں ہاں ٹھیک ہوگیا ٹھیک ہے تجھے کیا کو یہی آجزی کا نام ہی رفان ہے ہی دری ہی دری ہی پریشان تو نہیں ہو رہے یہ نابیان کیا جہرہ نہیں بیان کی آج تک کسی مولانا نے بیانی نہیں کی میں نے صرف بیانی لکھ دیا ہے لکھ قرآن کی تفسیر میں مکمل لکھ دیا انشاءاللہ جب آئی بات پھر پتا لگے گا چودہ کیا ہے اب جنا یہ جو روح آئی اب اس روح کا کمال کیا ہے وہی جب کمال وہی ہے تو پھر مجھے کہنے دیں اللہ صاحب وہی ہے وہی وہ بناتا ہے اس کے کول کا نام ہوتا ہے وہی لیکن رسول کو کمال وہی دیکھ کر روح بنا کر کہا اوہ میرے بھائیو میرا رسول اللہ نہیں اللہ میں ہوں مگر میں نے رسول کو رسول بنا کے ایسا بنا دیا ہے جو کچھ بھی رسول مو سے بولے گا اسی کو وہی کہتے ہے جو بھی رسول ہے جو بھی رسول اللہ اکبر ماشاءاللہ یا رسول ہے جو بھی رسول بولے گا چونکہ رسول اکیلا نہیں چودہ ہو کے ایک ایک ہو کے چودہ چودہ جو جو بھی بولیں جب بولیں جہاں بولیں گے اسے وہی کہتے اللہ رسول کا بولنا وہی وہی اب جناب روح کیا ہے یسالونہ کا نر روح بس ختم کریں یہ تو ابھی شروع ہے میرا حبیب تو سر بنی اسرائیل مکہ مدین والے آنکھ پوچھتے یسالونہ کا نر روح حبیب یہ تیری روح کیا ہے تو گزرتا ہے درست سلام کرتے پتھر ہاتھ میں لیتا ہے وہ بول جاتے ہیں نگور نہیں فرما رہا ہے اشارہ کرے آسمان سے زمین میں ستارے آ جاتے تو جو چاہے یہ کمالات جسم کے نہیں ہوتے روح کے ہوتے ہیں اللہ نے کہا رسول اب یہ آ تیری روح کے بارے میں پوچھتے ہیں یا مکہ مدینہ والے وہ جو حقیقت مصطفیٰ کو نہ جانے وہ ہی تو پوچھتے ہیں کیونکہ سوال وہ کرتا ہے جو نہ جانتا ہو جواب وہ دیتا ہے جو جانتا ہو میرا حبیتوں سے آکے مکہ والے سوال کرتے کل ان سے کہہ دو روح من عمر ربی روح من رب کا عمر ہے تیک عمر اچھا عمر کیا ہے بھلا اِنَّمَا عمر اِذَا اَرَادَ شَيْعَن اَنْ يَكُولَ لَهُ كُن فَيَكُون تُرَائِ یاسین افسوس ہے یہ ہمارے شیعون ترجمے میں عمر سے اللہ مراد لیا اللہ جب عمر کہ کہ کن میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جناب علی نے فرمایا اللہ کن نہیں کہتا کن کہنے سے حادث ہو جائے گا ہمارے 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 نہ وہاں آواز ہے جو سنی جائے نہ ندہ ہے جو کانو سے ٹکرائے اللہ نہ ندہ دیتا ہے نہ کہتا ہے کن نہیں وہاں آواز نہیں بل ارادہ تو ہو ایجاد ہو وہ ارادہ کرتا ہے شای وجود میں آ جاتی تو پھر کن کہنے والا کن ہوگا یہاں کن کی ہے یہاں عمر علی العمر کی بات ہو رہی ہے علی العمر کی کہیں کسی شای کو کن ہو جا وہ ہو جاتی ہے ہو جا ہو جا پلیٹ جادو گھر کے نے پلیٹ امام کے غلام کے آگے سے ہٹا لی غلام امام کے آگے سے نہیں خیال کرا امام پر جادو نہیں ہوتا غلام پر جادو ہوا پلیٹ اٹھا لی دوسری مرتبہ اٹھا لی جب تیسری مرتبہ اٹھائی نہ میری علبہ سے دیکھ لو غلام نے امام کو دیکھا امام نے دیوار پر تصویر کو دیکھا ہائے 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 امام نے فرما کو شیر ہو جاؤ دھاگے کی تصویروں سے کہا شیر ہو جاؤ پھر یہ شیر ہو جاؤ کی آواز کس نے سنی شیر بن گیا یا نہیں خوش نہیں پہ ہوں دیکھو ہو گیا شیر یا نہیں شیر ہو کے اس جادو گھر کو کھا گیا کھا گیا بلکل کھا گیا ہر کوئی شار خون تک نہیں رکھا اسے نہیں ہر شائر کھا گیا میں کہتا ہوں شیر انہوں نے کہا تھا مولا اس کو آپ اٹھا دے اور میں اگر اجدہا نے موسیٰ کے اجدہا نے ان جادو گھروں کے ان کو پھینک دیا ہوتا تو میں بھی پھینک تھا موسیٰ 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 گل گل ہوئی نہیں نہیں اے نکی جی گل ہوئی اے ادھی بھی نہیں بس اے میں چار پھل ہوں خوراسان کا ایک بادشاہ تھا مومن متقی بس جلدی نا اس کا نام تھا شاہ روخ اس کا شاہ روخ مومن بھی تھا متقی بھی تھا خدا گواہ متقی کی لفظ جہاں آئے نا میں نے قرآن میں اسے سرخ لین پہ گنتے ہیں کہ کتنی متقی تھے اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا شاہ پور بیمار ہو گیا شاہ روخ بیماری نے طور پکڑا اسے یقین ہو گیا کہ میں نے مر جانا ہے بیٹے کو بلائے بیٹے آؤ آیا بیٹا میں نے مر جانا ہے میری تجید و تکفین کے بعد میں نے دس ہزار دینار رکھ دس دینار میں نے بنا لی ہیں یہ دس دینار اور ایک دینار کی میں نے الگ رکھ دینار گیارہ دینار میرے بعد مدینہ حضور کی خدمت میں چلے جانا خوش نہیں ہوئے میرے خیال خوش نہیں ہوئے کیونکہ میں تو نہیں جا سکتا میں مر جانا ہے وہاں جا کے جب رسول کہنا تو نے دیکھا رسول پاک کی زیارت نہیں کی گھر کا معلوم نہیں جو تمہیں مدینے میں رسول کے گھر کی نشان دی کرے اس کو بھی دس ہزار دینار دے بابا مر گیا یہ وہاں سے اونٹ پر بیٹھ کر سوار یہ نہیں تھی سیکل شکل نہیں سن جار اور موٹر جہاز تو مدینے پہنچ باغ میں آکے بیٹھ گیا اونٹ کو بٹھا یا دیکھتا ہے کہ کوئی آدمی نہیں تین آدمی بیٹھے تھے دو بوڑھے ایک جوان کہتا کہ چل یہی مدینے کے رہنے والے انہوں نے کہا یہاں ایک رسول پاک ہیں جسے میں ملنا چاہتا ہوں ان کا گھر جانتے ہو انہوں نے کہا کہتا گھر تک پہنچا دو مجھے میں دس ہزار دینار کی تھیلی تمہیں انام میں دوں گا اور وہ لے کے بھی گیا تھا دس ہزار کی تھیلی ہے میں آپ کو انام دوں گا انہوں نے دس ہزار بھر مدینے میں انہیں کہ ہی اتنی موٹا جس کے بعد صرف ہمیں دینے کے لیے دس ہزار دینار ہیں تو اللہ جانے اس کے ہونٹ کے اوپر کتنے ہوں گے انہوں کا ہم پہنچا دیتے ہیں آج عید کا دن ہے رسول کیسے ہوتا ہے وہ ہی دائن کیسے ہوتی ہے وہ رسول کی سنت پہ چلنے والو رسول جائے ہے نماز پڑھانے ابھی فارغ ہوتے ہیں یہی سے گزریں گے جاکے یہ بیٹھ کیا تسلیح ہو گئی چلو کہتا میں بیٹھ کیا شاہ جی تھکا ہوا تھکان تو ہوتی سفر کر سو گیا انہوں نے کہا دس ہزار دینار تو ہمیں دے رہا ہے خبر اونٹ میں کتنے ہوں گے انہوں نے پرو گران تین یہودی تھے یہودی معلوم بھگا کہیں کو قتل کرنے کے لئے یہودی ہونا ضروری ہوتا ہے آکے انہوں نے قتل کر دی اسی کو اونٹ کے سامنے قتل کی اور وہی دس ہزار تھیلی اوپر رکھی ہوئی تھی اٹھا کے دور بیٹھ کے بانٹنے جگے اب جو اونٹ نے دیکھا میرا مالک قتل ہو گیا اونٹ نے اپنی پہشانی اس مقتول کے خون سے رنگین کی فریاد کرنے کے لئے ظلم کی یہی تعریف ہے جب بیجا ظلم کرے تو پھر ماتم جائز اونٹ چلاتا ہوا ادھر گیا جہاں سرکار دو عالم جو وہ نماز ختم ہوئی آ رہے تھے جب اونٹ کی بے قراری دیکھی نا رسول نے کہا اے اونٹ کوئی خاص بات ہے اسے لے آؤ لے آئے اونٹ کے خون دیکھا پریشان اونٹ اشارہ کرتا ہے آؤ میرے ساتھ رسول نے فرما جہاں اونٹ چلے پیچھے پیچھے چلو باغ میں پہنچ گیا دیکھا کہ آدمی قتل ہوا ہوا ہے اور اس سے خون بھی بہ رہا ہے کہا کہ یہ قتل ہو گیا اس کا خون اس کی بیشانی پہ ہے ٹھیک تین آدمی دیکھا وہ پیسے بان رہے تھے پیسے وہ وہی دس ہزار جھیڑے میں تھے وہ کہتا ہے میرے یہ ہے میرے یہ ہے ہی 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 ان کو جب پکڑ لیا تو کہا کیا بات ہے یہ چور تھا یہ مقتول چور تھا رات ہمارے گھر آیا یہ ہمارے پیسے چھرا کے نکلا ہم پیچھے بھاگے یہاں پہنچے یہ ہمیں قتل کرنا چاہتا تھا دفاع میں ہم نے اسے قتل کر دیا جو بھی کہتا ہے وہی کہتا ہے رسول جو بھی کہتا ہے جب انہوں نے کہا ہم نے قتل کیا فورا وہی ہوئی رسول خود اون سے پوچھ لے کہ ماجرہ کیا ہے خوش نہیں ہوئے ہائے 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 اب اب رسول نے فرمایا تکلم ایوہ جاملو بے قتل ہی اسے قتل کس نے کیا مجھے بتلاو اون کو قوت گویائی ملی اون کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ ہائے ہائے یا رسول اللہ یہ کہہ کہا مولا قتل ان آدمیوں نے کیا یہ جو سامنے کھڑے ہیں انہوں نے قتل کیا جب انہوں اور اللہ کی درہ سے بھائی آئی مردے کو بھی زندہ کر دو رسول نے کل کہا آنے والا شاہ پر زندہ ہو گیا کہوں مہمان رکھا واپس بھیجا یہ ہیں جو عمر بن کے آئے ہیں عمر جس شاہ کو کن کہ دیں وہ ہو جاتی ہے یہ آگئی ان پر ایک شام آئی جس کا نام ہے شام غریبہ خدا جانے کتنے امیر یہ غریب کیسے ہو گئے کوئی شام غریبہ سنی ہو گیا کوئی غریب ہیں جن کے اوپر ایک شام آئی ہے شام جب امام شہید کر دیا گئے اعلان کر دیا عمر بن سعد نے ان کے خیام کو چاروں طرف سے آگ لگا دو ایک آدمی گیا دوڑ کے کہتا ہے آمر بن سعد آگ لگا دیں کہا لگا دو کوئی روکنے والا نہیں اعلان ہو رہا ہے آگ لگی جب لگی یہ کہتا ہے باہر کھڑا تھا جب آگ لگی اور کنات کا ایک ٹوٹا جلا جو ہی ماندر داخل ہوا کیا فرمائے در رونے کے آتوا بنا لیں یہ بے نیاد لوگ ہیں اللہ اکبر کہتا ہے اس کے کان میں میں نے قیمتی در دیکھے ایسا قیمتی میں نے کبھی نہیں تھا کہتا ہے اعلان ہو رہا تھا کوئی روکنے والا نہیں یملون کہتا میں نے ان دروں کو اتارنا شروع کیا اتنی گہری گہری گرہیں تھی اتارنے میں مجھے دیر لگے کہتا میں نے دیکھا بھاگتے ہوئے لوگ آ رہے خیال کہا کہیں دوسرا دور وہ نہ اتارے میری جوڑی مکمل نہ ملون کہتا اب میں نے دور اتارے نہیں ان گل سمجھ آئی ملون کہتا میں نے اس زور سے دور کھینچے سکینہ کئی فٹ زمین سے بلند ہو کر مو کے بل گرتے ہوئے کہا یا عباس عجر اللہ سید عباس میرے دور اتارے نہیں گئے میرے دور کھینچے گئے ہیں کان زخمی کیے گئے ہیں اللہ scene ڤ Appreciate ڤا 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 ڤp ڤa